اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقا قولی سبحانک لعلم لنا الا ما علمتنا انکانتا العلیم الحقیب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور آج انشاءاللہ و تعالی آپ کے سامنے جو آیات پڑی جارہی ہیں وہ سورہ نحل کی ہے اور سورہ بنی اسرائیل تک آپ کو پڑا جائے گا انشاءاللہ و تعالی آپ آج سورہ الاسرہ بھی پڑی جائے گی تو انشاءاللہ ہم تھوڑا بہت کچھ قصوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطالب بات کر لیتے ہیں اور آج سورہ الاسرہ سے مراد کچھ بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائی سے تہرے ہی اپنے والد کو کھو دیا اور تین یا چار سال کی عمر تھی کہ اپنی والدہ کو بھی کھو دیا اور زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات دیکھی ہیں وہ پوری امت اگر ان کی مشکلات کو جمع کر دے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکلات ہیں اور جو سٹرگل ہے اس کے کوئی کمپیریزن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ اولادوں کو کھویا ہے اور یہاں تک یہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کھویا اور خطیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ان کو بھی کھویا اور مکہ واروں نے بڑا پریشان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو یہاں تک کہ ایک وقت آیا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ مکہ سے باہر جا کر طائف میں دعوت دینے کا سوچا اور وہاں کے دو بھائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خالی انکار نہیں کیا بلکہ اپنی کمیونٹی اور اپنے شہر کے بدترین لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حتر اور جو بھی زخمی کرنے کے لیے ان کا مزاک اڑانے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر سے باہر نکالنے کے لیے جو معاملات کیے گئے وہ ہم سب کو بتا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک باغ کی دیوان سے ٹیک میں گئے بیٹھے تو عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا ایک کٹورہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھاتے ہیں تو عداس بڑی حیرانی سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کونسا طریقہ ہے کیونکہ انہوں نے مکہ میں کسی کو بسم اللہ کے ساتھ کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عداس کو بتاتے ہیں کہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے ہر کام کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام لینے کا حکم دیا ہے تو جب عداس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم تو عداس بڑے متاثر ہوئے یہاں تک کہ جب عداس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کس شہر سے تو انہوں نے گلا میں فنا فنا شہر سے ہوں تو انہوں نے گلا اچھا یونس علیہ السلام کی شہر سے تو عداس بڑے حیرت انگیز ہوئے کہ آپ کو کیسے پتا کیونکہ انہوں نے گلا کہ دیکھیں وہ میرے بھائی ہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں عداس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر چوننا شروع کر دیئے اور جا کے باقی اپنے مالک کو بتایا اور انہوں نے بڑا حیرت انگیز سے پوچھا کہ تمہیں صرف انگور اور پانی دینے کے لئے کہا گیا تھا لیکن تم نے ان کے پیر چننا شروع کر دیا یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے بولا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے بہتر ابھی اس زمین کے اوپر کوئی بھی شخص نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تائش کی اس مشکلات کو برداشت کرتے کرتے باقی معاملات کی زندگی میں کرنے لگے دعوت دینے لگے مکہ والوں نے پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وقت آیا اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کے لئے بلایا اس طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر لوگوں کو آپ کی قدر نہیں ہے اس زمین پر لوگوں کو آپ کی value کی نہیں پتا تو ہم آپ کو آسمان پر بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا قدر ہے اور آپ کی کیا value ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بلایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میراج کا واقعہ شاید ایک سے زائد نفع پیش آیا ہے اللہ علم لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو موقع پر سینئے سے دل نکال کر دھویا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ایک وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ کالا ایلیمنٹ نکالا گیا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان کا حصہ ہے جو انسانوں کے دنوں میں وصوصے کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل محراج سے پہلے جو کعبے پہ لے جا کے دھویا گیا اس میں ایمان حکمت اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا جس کی ویسے وہ میراج کے سفر میں آسانی ہوتی وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ کو بلایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اگر براغ پہلا قدم لیتا تو وہ اتنی دور ہوتا جتنا انسان کی نگاہ پہنچتی ہے اور براغ لفظ ہی بجلی سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے تو براغ نے تھوڑا ہلا کیونکہ جانور تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ گھوڑے اور خچر کی جو ملاب ہوتی ہے مکشر ہوتا ہے اس کا تھا اور اس کا بھاگنا ایسا تھا جسے وجلی کی طرح تھا اور جب وہ براغ ہلا ہے تو جبرائیل سلام نے اس براغ کو جھوڑا ہے اور بولا ہے کہ تم کیوں ہلتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ تم سے اللہ کے رسول سے پہلے تم پہ کوئی ایسا شخص نہیں بیٹا جو ان سے زیادہ عظیم اور افضل ہو اور براغ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیروزرم گئے اور وہاں پر انبیاء کو نماز پڑھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براغ کو وہاں باندیا آج جو بیسکلی اکثر اور دیشتر مرجد اکثر کی تصویر میں دکھایا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسینڈ کیا میراج کے لئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف آسمانوں پہ گئے اور وہاں پہ آسمان پہ جانے سے پہلے فرشتوں نے جو دروازہ ہے پہلے آسمان کا وہاں پر پوچھا کہ کون آیا ہے تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں جبریل بولا آپ کے ساتھ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے پوچھا جو دروازے پہ تھے کہ کیا ان کو اجازت دے دی گئی ہے جبریل نے بولا ہاں ان کو اجازت دے دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دروازہ کھلا تو تمام فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ ان کو ویلکم کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ پھر مالک جو جہنم کا گورنر ہے جہنم کا گاڈیر ہے اس سے ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس کی شکل پر سختی تھی اور وہ مسکراتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جبرائیل نے کہ جب سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے یہ مسکراتہ نہیں ہے اور اس کو سلام پیش کیجئے اس کو سلام پیش کیا گیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ وسلم سے پھر موسیٰ علیہ وسلم سے پھر عیسیٰ علیہ وسلم سے پھر تمام جو یونس علیہ وسلم ہیں یوسوس علیہ وسلم ہیں ادریس ہیں یحیاء ہیں اور آخر میں جا کر ابراہیم علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ابراہیم علیہ وسلم سے ملاقات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کوئی بھی اتنی شکل میں صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تھا اتنا جبریلی علیہ السلام ملتے تھے اور بیت المعمور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ جبریلی علیہ وسلم کیک لگائے ہوئے تھے اور ان سے ملاتات کی اور پھر اس کے بعد پورا لمبا واقعہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹ تری جو سور نجم میں ذکر ہے وہاں پہ پہنچایا گیا اور جبریلی علیہ وسلم نے گولا اس سے مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں کسی کو بھی اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی سے کلام کیا اور وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طرفہ دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طرفہ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام نے خود پوچھا کہ کتنی نمازیں دی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر آیا پچاس نمازیں تو موسیٰ علیہ السلام نے گلا واپس جائیے کم کروائیے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جوب ایکسپیرینز زیادہ تھا تو وہ انہوں نے گلا کہ آپ واپس جائیے آپ کی امت نہیں برداشت کر سکے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے پچاس سے چالیس چالیس سے کم کر کر آکے دس دس کر آکے پانچ بار بار گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کتنی ہو گی تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ پانچ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا واپس جائیے کم کروائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حیاء آئی اللہ سبحانہ وتعالی سے کم کرواتے رہے میں واپس نہیں گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ میری بات نہیں بدلتی جو پانچ نماز وقت کی پڑھے گا اس کو پچاس کا سواب ملے گا سوچیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو یہاں پہ آج جو زمین پہ کہہ رہوں گے یہاں پانچ بھی کم دروالے تھے باقی محمد صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ پانچ بھی مشکل ہوگی اور آج پانچ کتنی لوگ پڑھتے ہیں تو پانچ بھی بھاری ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کیونکہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں آج کیا ہمارے بستر ہوں گے آج اگر ہم اسی پہ لیٹ جائیں تو مارے لئے بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی پتوں سے اور اس کے جو ٹہنی ہے اسے ایک بستر بنائے ہوا ہے عمر ابن الخطاب دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں تو ان کی پیٹ کے اوپر نشان ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیسر و قسرہ کے جو لوگ ہیں وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں اللہ کی توہید کو بھی نہیں مانتے لیکن وہ کتنی نعمتوں میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کیا تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ وہ دنیا میں لے جائیں اور اللہ نے ہمارے لئے آخرت میں بنائے ہوں عمر بالخطاب رضی اللہ دیکھتے ان کو دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر نعمت سے ان کو نوازہ جا سکتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ سماء تعالیٰ کے سامنے اپنی آسان زندگی اور ایک قربت والی زندگی گزار رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری زندگی تھی اپنی مرضی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چنا کے میں غریبوں میں شمار کیا جاؤں لیکن صحابہ کو ہر کسی کو منع نہیں کیا بہت سے صحابہ کے جو مالدار بھی تھے اور ہم جانتے ہیں کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر عبدالخطاب کے بعد بہت دولت آئی بہت دولت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج پہ لے جانے کا واقعہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ ہے جو چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور اسی لیے اہل سنہ والجماع کا یقیدہ ہے کہ ہمارا ایمان اٹھتا ہے گرتا ہے زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے انبیاء کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے فرشتوں کا ایمان سٹیبل رہتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے انبیاء کو دیا گیا ان کو نشانیاں دکھائی گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میرے بھائی جن کو میں مس کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں اور نہیں آپ تو میرے صحابی ہوا میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے بندے کے ایمان لائیں گے اور انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور میں ان سے ملاقات کرنے کی تمنہ رکھتا ہوں آپ سے اور مجھ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں جروزنم لی رہے جو کہ چھ مہینے کا راستہ تھا پھر آسمانوں کی سفر بھی کر گیا ہے تو بہت سے لوگ جو تھے ایمان سے ہٹ گئے اور جب ابو بکر صدیق کی طرف لیا گیا کہ ابو بکر صدیق کا ایمان کیا خاص ہے کیا بات ہے ابو بکر صدیق رجلہ کی نہ وہ عمل میں بڑے زیادہ تھے نہ صدقے میں بڑے زیادہ تھے ہاں کچھ چیزوں میں تھے لیکن ابو بکر کے پاس وہ چیز تھی جو کسی صحابہ کے پاس نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جب میں نے ہر کسی کو دعوت دی ہر کسی نے ایک ہیزیٹیشن فیل کی ایک جھجک محسوس کی سوائے ابو بکر کے انہوں نے فورا ایمان لیا ہے تو ابو بکر کے پاس وہ دل تھا جس نے اللہ سما اللہ سما تعالیٰ کے سامنے ان کی رضا حاصل کی اور ابو بکر صدیق کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہاں تو مجھے اس میں ماننے میں کیا مسئلہ ہے جب میں یہ مان سکتا ہوں کہ اللہ سماعت العاسمان سے کتاب دیت سکتا ہے آسمان سے فرشتہ آتا ہے تو اللہ سماعت العاسمانوں کے بلا کیوں نہیں سکتا اور اسی لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ انہوں نے دو چیزیں پوچھی جو ان کے پاس خبر لے کر آیا کہ واقعی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا اگر کہی ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور یہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم آج کے زمانے میں یہ بات دیکھیں کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اگر ہے تو سمعنا واتانا ہمارا ایمان ہے چاہے دنیا کچھ بھی کہے چاہے ماں باب مذاق اڑائیں چاہے ماں باب ناراض ہو جائیں چاہے گھر والے ناراض ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی لئے اللہ اسمات اللہ اپنی پاکیزگی بیان کر کے کہتے ہیں اس بات کے وقت اہم وزن ڈال کے کہتے ہیں سبحان اللہ ذی اثر ابی عبدہ لائلہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصہ اللہ کی کیا پاک ذات ہے اللہ کی کیا شان ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ابی عبدہی رات کے وقت لے کر گئے مجد حرام سے لے کر مجد اقصہ کی طرح اللہ ذی بارکنا حولہ لنوریہو من آیاتنا ہم نے اپنی آیات دکھائی یہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہتا ہے آپ کے ہم میرے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے رکھی ہوئے آپ کے میرے سامنے پردے رکھیں آپ کا میرا ایمان کا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو عقل اور ایمان کے ذریعے پہچانتے ہیں اگر دیکھ لیا امتحان کیا وہ دل کی آنکھیں ہیں جس سے ہم پہچانتے ہیں اور یہی چیز ہے کہ آپ کو مجھے درجہ بلند کرتی ہے باقی لوگوں سے کہ ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا ہے خالق ہے اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اور مجھ کو ہمارے عملوں کی نعمتیں اور ان کی جو عجر ہے اگر دکھانہ شروع کر دیا تو کیا بات ہے اگر میں آج آناؤنس کروں کہ آپ جو جو ایک ایک رات ترابی پڑھنے کے لیے آئے گا اس کو ہنڈرن ملیون ڈالرز دیے جائیں گے تو آپ دیکھیں کتنی رش ہوتی ہے جگہ نہیں اور ہم جھگڑ رہے ہوں کہ یہاں پہ آنے کے لیے لیکن اللہ جب بتاتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے جو آتا ہے قیام کرتا ہے رات کو چاہے وہ جماعت کے ساتھ اکیلے میں ہو اللہ سماترہ اس کے تمام گناہ ماف کر دیں گے اس کے درجات بلند کر دیں گے تو یہ بات ہمیں ماننے کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے ہمیں زندگی میں یہی چیزیں ہیں جو بار بار پڑھ کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے صبر یقین صبر یقین یہ ہمیں ماننہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ادنیکی کے سفر کو چلتے رہنا چاہیے اللہ سمات اللہ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں انسان شر کو ایسے طلب کرتا ہے جیسے خیر کو طلب کر رہا ہے پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں وہ چیز شر کا باعث ہے لیکن وہ ایسے اس کو مانگتا ہے جیسے اس کے معاملے خیر ہے بڑا بے سبرہ ہے بڑا بے سبرہ ہے انسان ذرے میں ہل جاتا ہے جو بھی اگر ہدایت کے راستے پہ آتا ہے وہ اپنی نفس کے لیے کر رہا ہے اللہ کہے احسان نہیں کرنا وہ اپنی لیے کر رہا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا ہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ پہ احسان نہیں کر رہا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ احسان کر رہا ہے یہ بات ہے اس کو سمجھنی کی ضرورت ہے وہ اپنی نجات کا ذریعہ بنا رہا ہے انفرکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شرف دیا ہے کہ اتنے سارے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور اسی لیے جو گمراہ ہوگا اسی غمرائی اسی کے لئے کوئی بھی کسی کے بنا کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا اس دن دوتی میں یا تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا دوسرا کسی کے بوجھ کو تو اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوگا ہم کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نہیں دیشتے جب تک وہاں پر رسول نہ بھیجنے یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ جب تک رسول کو نہ بھیجنے اللہ کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نہیں دیشتے اور اسی لئے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُخْلِقَ قَرِيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُ فِيهَا فَحَاقَ عَلَيْكَ الْقُولِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا جب بھی اللہ سماء تعالیٰ کسی قوم کو حلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جو فسق اور ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اللہ سماء تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ضرم نہیں کرتے اللہ سماء تعالیٰ کسی قوم کے پر جب بھی عذاب دیجتے ہیں یا اللہ سماء تعالیٰ ان کی حلاکت کا معاملہ لگتے ہیں تو وہ ان کے جب فسق کا معاملہ ہوتا ہے جب بھی اللہ سماء تعالیٰ ان کی نافرمانی فسق کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے ایک بیج ہے جو زمین میں دالا جاتا ہے پھار کے پودا نکلتا ہے اس کو فسق کہا جاتا ہے جو حد سے زیادہ کھلے عام برائی کرنے لگے آپ کی سسائیٹی میں جب کھلے عام برائی ہونے لگی ہو اللہ کی نافرمانی ہونے لگی ہو لوگ تغیانیت پہ آ جائیں بغاوت پہ آ جائیں تو اللہ سماء تعالیٰ کی طرف سے خلاکت ہی آئے گی اور کیا ہو وہ نام لہاد مسلمان ہم جیسے لوگ اللہ سماء تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ سماء تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اِنَّ الْمُبَدَّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَاتِينَ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے مدیو مال میں اصراف کرتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ شیعاتین کے بھائی ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورَ اور جو شیطان ہیں وہ اپنے رب کا ناشکرہ تھا کیوں؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو دی گئی ہیں تو وہ اس کو صحیح استعمال میں لے کر آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو تمام نعمتیں دی گئیں لیکن پھر بھی اللہ کا ناشکرہ نکلا تو جب انسان بہت زیادہ لگجری میں پڑ جاتا ہے بہت زیادہ آسائش میں ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سستی آ جاتی ہے اور یہ بات ہے اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت ہے تو استعمال نہ کریں لیکن حد سے زیادہ لگجری حد سے زیادہ آرام لے زندگی انسان کو سستی پر مجبور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کری کواہ جن جوڑتا ہے کہ جاگ جاؤ اس دنیا سے مت جوڑو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کری کواہ زندگی میں مشکلات دیتا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں اور دیکھ جائیں کہ دیکھیں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا اور یہ زندگی کا سفر ہے اور آپ اور میں کوشش کرتے ہیں آپ کو اور مجھ کو اگر یہاں قیام کے لیے ترابی کے لیے رمضان کے روزوں کے لیے اگر کوئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے تو وہ صرف و صرف ایمان ہے یقین ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں عجر دینا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑا دے ایمان میں بڑا دے عمل میں بڑا دے اللہ تعالیٰ کو اساتھ اخلاص میں بڑا دے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں ہمیں دنیا سے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے کسی نے سوال کیا کہ جنت کی جو ہے صفت بتائی ہے یہ جنت کی صفت کیا ہے تو کسی نے بیان کیا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کا ساتھ اور انبیاء اور صحابہ کا ساتھ ملے اور اللہ تعالیٰ ہر ان نعمت ادا کرے جو اپنے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں اللہ تعالیٰ ہمیں عملِ صولع cement کرنے والا بنائیں اور گناہوں سے دور رہنے والا بنائیں اللہ تعالیٰ ہمارے قلتیوں کو معاف کرے اور اللہ سمعتہ رہا ہمارے درجات بلند کرے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر و باتو بلک جزاکم اللہ خیر